اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے میں حمل کرتی ہوں آپ سب خریصی ہوں گے اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے کمنٹس کا جواب ضرور دیا جائے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ اخبر رہ سکے تو چلتی ہوں ویڈیو کی طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں خاص مقامات سے غیر ضروری بال ریزر سے ہٹا سکتی ہیں عورتوں کے لیے زیر ناف بالوں کا اکھارنا مسنون ہے عورتوں کے لیے زیر ناف اور بغل کے بال چھٹگی یا چمٹی سے اکھارنا مستخب ہے اس کے لیے پورڈر یا کریم کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے بلیڈ بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن یہ مناسب نہیں لیکن اگر عورت کو زیر ناف اور بغل کے بال اکھارنے میں تکلیف ہو تو اس کے لیے بلیڈ یا اس طرح استعمال کرنے سے بہتر کریم پورڈر وغیرہ سے بال صاف کرنا ہے اور بلیڈ کا استعمال بھی جائز ہے البتہ نفس سنت بال صاف کرنے سے حاصل ہو جائے گی چاہے کسی بھی طرح بال صاف کیے جائے زیر ناف بال کارنے کی حد یہ ہے کہ اگر آدمی اکھڑوں بیٹھے تو ناف سے تھوڑا نیچے جہاں پیٹ میں بال پڑتا ہے وہاں سے رانوں کی جڑھوں تک اور پشاپ پخانہ کی جگہ کے اردگیرد یہاں تک نجاست لگنے کا مکان ہو وہاں تک بال صاف کا لیے جائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پلیز لائک اور کومنٹس کرنا نہ بولیے ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ